اسلام علیکم فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ایک ایسیڈ فک بتا رہا ہوں جس سے جو آپ اپنا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور بہت ساری یوٹیوبر جو اس ٹرک کو استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے تو آج مجھے جو اس ٹرک کے بارے میں پتا چلا تو وہ کیا ٹرک ہے آج آپ لوگ کو بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی جو اپنے یوٹیوب کی جو چینل ہے وہ گروہ کر سکیں اور 99% چانس ہے کہ آپ کی ہر ویڈیو جو ہے وہ وائرل جا سک ہے اگر وائرل نہیں جائے گی تو کم سے کم آپ کی ویڈیوز پر جسے سو دو سو تین سو ویڈیوز آتے ہیں تو اس ویڈیو کے پر آپ کی ہزار دو ہزار ویڈیوز آنے کے 99% چانس ہے تو وہ کیا ٹرک ہے کس طریقے سے آپ لوگ یوٹیلائز کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاست تک دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے اور اس کے بعد لا پاسٹ میں کچھ ایسی باتیں آپ لوگ کو بتاؤں گا جو آپ کے یوٹیوب کا جب چینل آپ مونیٹائز کر رہے ہوں گے تو اس وقت جو آپ کو پرابلم نہیں ہوں تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا کام کرنے ہوں گے تو یہ تمام باتیں جو آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھ میں آجیں گے کہ آپ اپنا یوٹیوب کا جو چینل ہے کس طریقے سے آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں آپ اپنی ہر ویڈیوز کے اوپر جو بہت زیادہ ویڈیوز لے کر سکتے ہیں وہ کیا ٹرک ہے تو چینل کو تو کر دیجئے گا سسکرائب اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک جرور کر دیجئے گا تو دیکھیں آپ کا جو چینل ہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہے یعنی کہ آپ یوٹیوب کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہوں یا کوکنگ کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہوں آپ ولوگنگ کرتے ہوں یا ایکس وائی زیٹ کچھ بھی آپ کرتے ہوں اور آپ کا نیو چینل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ کسی ویڈیو کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کسی ویڈیو کو بنان بات کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو اس ٹاپک کو یوٹیوب کیو پر سچ کرنا ہے میں آپ کو بالکل نیو ٹریک بتا رہا ہوں آپ لوگ اول ٹریک مز Irene اس کو اس کی پڑ کر مت چلے یہ بہت کام کی ٹریک ہے دیکھیں آپ نے اپنے ٹاپک کو جو یہ یوٹیوب کیو پر سچ کرنےرے جب آپ اپنے ٹاپک کو یوٹیوب کیو پر سچ کرلیں گے تو آپ کو اس ٹاپک سے الی Everything baru's multi pi ڈیوز ملنے گی ان ویڈیوز کے جو ٹائٹل ہیں ان ٹائٹل کو اپنے اپنے کسی ٹائن کاپی لے کے اس پر لکھ لینا ہے یا ان کو کاپی کر کے اپنے کسی موبائل میں جو ہے سیف کر لینا ہے اپنے موبائل کے اندر پھر بہت سارے جب آپ کے پاس یہ تمام کی ورڈ زمع ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ان کے ڈسکرپشن میں جانا ہے اس کے بعد ان کے ٹیک میں جانا ہے اور ان کے جتنے بھی مین مین کی ورڈ ہیں وہ سارے کی ورڈ آپ نے اپنے موبائل میں یا اپنے نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لینا ہے تو یہ کام آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ایک زبردست قسم کی ویڈیو شوٹ کرنی ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک زبردست سا تھمنل بنانا ہے تھمنل بنانے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر دینا ہے اور وہاں پہ جو آپ کا ریلیٹ کی ورڈ ہے یعنی کہ آپ کی جس ٹوپک کیوں پر ویڈیو بنائی ہے وہ ٹائٹل وغیرہ آپ نے لکھ دینا ہے ڈسکرپشن وغیرہ تمام چیزیں لکھ دینے ہیں ٹیگ بھی جو آپ نے لگا دینے ہیں لیکن اس کے بعد جو بڑا مین پوائنٹ جو آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہے اس سے آپ کی ویڈیوز کی پر بہت زیادہ ویڈیوز آنے کے چانس ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں جن لوگوں کے چینل مونٹائز ہیں وہ اس ٹرکس کو ہرگز اپنے چینل کے اوپر اپلائی نہ کریں کیونکہ ان کے چینل کے اوپر جو ایشیو آ سکتا ہے لیکن جن کے نیو چینل ہیں اور جن کے مونٹائز چینل نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے یہ ٹرکس کو اپلائی کرنا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز اور بتا دوں جب آپ کا چینل مونٹائزیشن کے قریب ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں تو دیکھیں آپ لوگوں نے ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو پبلک نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دسکرپشن والا جو سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ پانچ ہزار ورڈ لکھ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اصل کام کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کے تمام کیورڈ جتنے بھی آپ نے کاپی کیے ہوئے ہیں کسی کا اس کے اندر نام نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی بھی ٹاپک پہ یعنی کہ آپ کی ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہی وہ کیورڈ ہیں تو آپ نے تمام کے تمام کیورڈ آپ نے دسکرپشن کے اندر ڈال جانے ہیں کیونکہ وہاں پہ پانچ ہزار ورڈ کا جو ہے ایک اسپیس ہوتا ہے کہ آپ پانچ ہزار کیورڈ جو ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی کسی کا کوئی ایشیو نہیں آنے والا ہے لیکن اگر آپ مونٹائز چینل ہے تو آپ لوگوں نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ جب اپنی ویڈیو کے اوپر ویڈیوز دیکھیں گے اگر آپ کی ویڈیو پہ سو ویو آ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کے اوپر ہزار ریلیٹیڈ یا آپ کی کانٹنٹ سے ریلیٹیڈ تو کہیں نہ کہیں آپ کی ویڈیو بھی جو سجیشن میں آ رہی ہوگی سیٹس کے اندر آ رہی ہوگی اور آپ کی ویڈیوز کو جو ہے وہاں سے ویوز ملنا شروع ہو جائیں گے اس طریقے سے لوگ آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے اور آپ کی جو ویڈیوز کے اوپر کئی ہزار جو ہے ویوز جو ہے آ جائیں گے لیکن جب آپ کا چینل مونٹائز ہونے کے لیے آپ بھیجیں تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں جب آپ کو پتہ چل جا ہے کہ آپ کا جو کرائیٹ ایریا چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے ایک دم سے سیڈنڈی جو کچھ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے فورن سے جو ہے یوٹیوب کو اپنا چینل جو ہے مونٹائزیشن کیلئے بھیججی آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کے بعد جو دل بارہ ویڈیو اور یوٹیوب کو پر اپلوڈ کرنی ہے اپنے ہی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ اور آپ نے جتنے ڈسکرپشن کے اندر وہ ٹیگ وغیرہ لگایا تھے وہ کیورٹس وغیرہ لگایا تھے ان تمام کیورٹس کو جب آپ نے ریموف کر دینا ہے تاکہ جب یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو چیک کرے آپ کے میٹرڈیٹا کو چیک کرے تو وہاں پر اس کو کسی میں کسیم کا کوئی ایشیو نہ ملے اور آپ نے جس ٹاپک کیو پر ویڈیو بنائیے اس سے ریلیٹڈ ہی جو ہے پھر آپ نے ڈسکرپشن کو واپس بھی کر دینا ہے ٹیک کو بھی واپس بھی کر دینا ہے ٹائٹل کو بھی واپس اسی طریقے سے کر دینا ہے تاکہ جب بھی یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو دیکھے آپ کا چینل مونیٹائزیشن کیلئے جائے انڈر ریویو جائے تو وہاں پر جب چیکنگ ہوتی ہے اس وقت آپ کا چینل کہیں بھی نہ بھسے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ کا چینل جب مونیٹائزیشن کیلئے جائے تو ایک دفعہ سے اپنی تمام ویڈیوز کے ڈسکرپشن ٹائٹل وغیرہ کو بلکل پرفیک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یوٹیوب کی اپنی ویڈیو اپنے چینل کو جب مونیٹائزیشن کیلئے بھیجنا ہے تو یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اگر اس ٹرک کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس ٹرک کو یوز کر کے اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں ٹرک جو ہے بہت اچھی ہے لیکن آپ لوگوں نے بڑے ایٹیاز سے جو اس کو یوز کرنا ہے اور جن لوگ کی چینل مونیٹائزیشن وہ لوگ ہرگز جو اس ٹرک کو یوز نہ کریں ویڈیو اچھے لیکن تو لائک کر دیجئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ